تو اگر آپ نے بھی اپسٹوک کے اندر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کروا لیا ہے اور آپ انٹرا ڈے کے اندر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو انٹرا ڈے میں ٹریڈنگ کرنا نہیں آتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اپسٹوک ایپ کے اندر انٹرا ڈے کے اندر ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو لائب دکھائیں گے کیسے آپ اپسٹوک ایپ کے اندر انٹرا ڈے میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں انٹرا ڈے کے ان پیسے کما سکتے ہیں تو ویڈیو میں لاس تک ضرور بنی رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھتے رہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اپسٹوک ایپ کے اندر لاؤگن ہو جانا ہے جیسے ہی آپ لاؤگن ہو جائیں گے آپ کے سامنے کچھ ایسا ہی انٹریفیس آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ کو بہت سالے شیئرز آپ کو دکھائی دیں گے جو بھی آپ نے اپنی ووچ لسٹ کے اندر ایڈ کر کے رکھے ہوں گے جس بھی سٹوک کے اندر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ کو اسی کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اگزامپل کے لیے مان لیجیے ہم انٹی پی سی کے شیئر کے اندر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی کے اوپر ٹیپ کروں گا جیسے ہی آپ یہاں پر کلیک کریں گے آپ کے سامنے بہت سارے آپشن دکھائی دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوبریو کھل کے آ جائے گا آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ سٹوک کتنے روپے پہ اوپن ہوا تھا کل یہ کتنے روپے پہ کلوز ہوا تھا اس کا لوور سرکٹ کیا ہے اپر سرکٹ کیا ہے وولم کتنا ہے ایٹی پی کتنا ہے ٹوڈیز لو کتنا ہے ٹوڈیز ہائی کتنا ہے ففٹی ٹو ویک ہائی کتنا ہے اور ففٹی ٹو ویک لو کتنا ہے آپ چاہے تو یہاں سے مارکٹ ڈپت بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے بائر اویلبل ہیں اور کتنے سیلر اویلبل ہیں جیسے کہ یہا پچاس پرسنٹ بائر اور پچاس پرسنٹ سیلر اویلبل ہیں اس سٹوک کے اندر تو آپ اسے اگر بائی کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ کو بائی کی اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ بائی کی اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ آئیپ میں آپ کو انٹرا ڈے رکھنا ہے کیونکہ انٹرا ڈے کے اندر ہمیں ٹریڈنگ کرنی ہے اگر آپ دیلیوری کے اندر شیئر کرنینا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلیوری کے اوپر ٹیپ کرنا ہے لیکن آج ہم اس کے اندر انٹرا ڈے میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم انٹرا ڈے ہی رکھیں گے اس کے بعد آپ کو کوانٹیٹی میں ڈالنا ہے کہ آپ کتنے شیئر خریدنا چاہتے ہیں اگزامپل کے لیے مان لیجئے ہم دو شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم دو ڈال دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم پل کا اوپشن آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے چار اوپشن آپ کو دکھائی دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر سیم پل آور ٹیپ کرے لیگے یعنی ہمارکٹ کلوز ہونے کے بعد بھی آپ اپنا آور ٹیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مارکٹ میں بیگنر ہیں آپ کو انٹرا ڈے کے اندر ٹریڈنگ کرنا نہیں آتا ہے تو آپ کو simple order کا use کرنا چاہیے یہ سب سے best ہوتا ہے اور ان کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیوز میں بات کریں گے حالانکہ cover order کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا آپ چاہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم simple order کا use کریں گے اس کے بعد validity کے اندر آپ کو day رکھنا ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور disclose quantity کے اندر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple آپ کو review order کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے آپ کے سامنے ایک confirm order کا option آپ کو دکھائی دے گا آپ چاہے تو یہاں سے ایک بار check کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ڈالا ہے وہ صحیح طریقے سے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو شیر ہم خریدنا چاہتے ہیں intra day کے اندر price ہمارا 133 روپے ہے اور limit ہم نے لگایا ہوا ہے validity ہماری day ہے تو یہاں پر آپ چاہے تو ایک بار confirm بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد simple آپ کو buy کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ buy کے اوپر click کریں گے آپ orders کے اندر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا order لگ چکا ہے جو کہ ابھی pending میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ stock کا price 133 روپے ابھی نہیں آیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر تھوڑا سا wait کر سکتے ہیں جیسے ہی اس stock کا price 133 روپے آئے گا یہ stock buy ہو جائے گا اور آپ چاہے تو یہاں سے modify بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں سے cancel بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں cancel کرنے کا option دکھائی دے گا آپ چاہے تو یہاں سے cancel بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو یہاں سے modify کر سکتے ہیں تو اسے ہم modify کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 133 روپے 15 پیسے اب ہی سٹاک کا پرائس چل رہا ہے اور یہاں پر ہم نے 133 روپے ڈالا ہوا ہے جیسے ہی یہ سٹاک 133 روپے کو ٹچ کرے گا ہمارے شیرز بائے ہو جائیں گے اگر آپ ویٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ امیجیٹلی بائے کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ کو یہاں لیمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر مارکٹ پرائس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ابھی مارکٹ میں جو بھی پرائس چل رہا ہوگا اسی پرائس کے اوپر آپ کے شیرز بائے ہو جائیں گے تو اسے ہم موڈیفائی کرنا چاہیں گے یعنی کی مارکٹ پرائس کے اوپر ہم اسے بائے کرنا چاہیں گے اس کے بعد آپ کو سیمپل ریوی آرڈر کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد بائے کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں complete لکھ کے آ گیا ہے یعنی کہ جو ہم نے order لگایا تھا وہ complete ہو گیا ہے ہمارے shares buy ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو portfolio کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ position کے اندر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں net quantity دو ہیں یعنی کہ دو share ہم نے ntpc کے دو share خریدے ہیں intra day کے اندر آج کے دن جتنا بھی profit and loss ہوتا ہے وہ آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 20 پیسے کا profit یہاں پر دکھائی دے رہا ہے آپ مالی جی ایک گھنٹہ wait کرتے ہیں دو گھنٹے wait کرتے ہیں اور اس stock کا price اوپر چلا جاتا ہے یعنی کہ 133 روپے کے price پر ہم نے خریدہ ہے 135 چلا جاتا ہے 140 چلا جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں profit ہو جائے گا اور اگر یہ stock نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر loss ہونا شروع ہو جائے گا مالی جی آپ کو profit ہو گیا ہے یا loss ہو گیا ہے آپ کو یہاں سے exit کرنا ہے کیونکہ intra day کے اندر validity جو ہوتی ہے وہ صرف ایک دن کی ہوتی ہے یعنی کہ سوا 3 بجے سے پہلے آپ کو اپنے share بیچنے پڑتے ہیں intra day کی جو validity ہوتی ہے وہ صرف ایک دن کی ہوتی ہے intra day کے اندر آپ ایک دن سے زیادہ کسی بھی stock کو hold نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اسی دن بیچنا پڑے گا اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ کو اسی دن بیچنا پڑے گا اگر آپ نے بیچا ہے تو اسی دن آپ کو خریدنا پڑے گا یعنی کہ ایک ہی دن میں آپ کو exit کرنا پڑے گا تو intra day کی جو validity ہوتی ہے وہ صرف ایک دن کی ہوتی ہے اب مان لیجے مجھے یہاں پر profit ہو گیا ہے اور میں یہاں سے exit کرنا چاہتا ہوں exit کرنے کے لئے simple آپ کو یہاں پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے share خریدے ہیں total profit and loss کتنا ہوا ہے buy average price کتنا ہے یعنی کس price کے اوپر آپ نے اپنے share کو خریدا تھا وہ بھی آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں LTP کتنا ہے sell average price کتنا ہے وہ کافی ساری چیزیں یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی اگر آپ اور quantity add کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ share یہاں سے اور بھی اوپر جا سکتا ہے تو add more کے اوپر click کر کے اور share بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں اگر آپ کو intra day کے اندر loss ہو جاتا ہے آپ delivery کے اندر اپنی position کو convert کرنا چاہتے ہیں تو convert position کے اوپر click کر کے آپ convert کر سکتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ intra day کے اندر ہمیں کافی زیادہ loss ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے demand account میں پیسے ہیں تو آپ intra day میں جو بھی share آپ نے خریدے ہیں ان کو آپ delivery کے اندر convert کر سکتے ہیں تو convert position کا option بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے جو کی کافی بڑی چیز ہے اس کے بعد اگر آپ sell کرنا چاہتے ہیں exit کرنا چاہتے ہیں یعنی ki intra day کے اندر آپ نے جو بھی share خریدے ہیں آپ کو profit یہاں پر ہو گیا ہے یا loss ہو گیا ہے آپ exit کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو بھی share خریدے ہیں اسے بیچنا چاہتے ہیں سمپل آپ کو square off کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے sell والی window open ہو جائے گی product میں آپ کو intra day ہی رکھنا ہے کیونکہ intra day کے اندر ہم نے share buy کیے تھے اس کے بعد آپ کو quantity کے اندر ڈالنا ہے کہ آپ کتنے share sell کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم نے دو buy کیے تھے دونوں کو دونوں share ہم sell کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد order type کے اندر آپ کو جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے یہاں پر آپ کو limit and market کا option آپ کو دکھائی دے گا آپ چاہے تو یہاں سے limit بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم اسے market price پر بیچنا چاہیں گے یعنی کہ market میں ابھی جو بھی price چل رہا ہوگا اسی کے اوپر ہم اسے بیچنا چاہیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ کو review order کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو sell کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں complete لکھ کے آ گیا ہے یعنی کہ ہمارے جو share ہم نے خریدے تھے وہ ہم نے sell کر دیے ہیں اور جتنا بھی profit and loss ہوتا ہے وہ آپ یہاں پر position کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں net quantity zero دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ دو share جو ہمیں خریدے تھے وہ ہم نے sell کر دیے ہیں اور ہمیں 30 پیسے کا profit ہوتا ہوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ ویڈیو صرف example کیلئے دکھائے گیا ہے یہاں پر دو share خریدنے کا مطلب یہ ہے یہ صرف ویڈیو example کیلئے ہے یہاں پر profit and loss کتنا ہوتا ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کیسے trailing کرتے ہیں یہ ویڈیو صرف example کیلئے ہے انٹرا ڈے کے اندر trailing کی کیسے جاتی ہے اب stock app کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like کرنا بلکل نہ بولیں بہت سارے لوگ چینل کو subscribe نہیں کرتے ہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو subscribe نہیں کرتے ہیں تو please چینل کو subscribe کرنا بھی بلکل نہ بولیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں comment section میں جا کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی پوری help کریں گے اگر آپ کے پاس اپنا demet account نہیں ہے آپ چاہے تو زرودھا کے اندر upstock کے اندر یا angel1 کے اندر اپنا demet account open کروا سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کے description میں مچ جائے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کیلئے happy investing